اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدٍ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَعَلِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی نے سورة الفجر میں کیا خوب اشارت فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایت ہن نفس المطمئنہ اے اتمنان والی جان اے نفس مطمئنہ ارجی الى رب کی رادیتا مردیہ کہ تُو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تُو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی فَادُقُلِي فِي عبادی اور میرے پس پھر تُو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا وَادُقُلِي جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا تو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو کتنے ہی احسن طریقے سے سمجھایا ہے اللہ تعالی کی محبت تو دیکھیں کہ اس نے ہر چیز قرآن پاک میں ہمارے لئے کھول کھول کل بیان فرما دی ہے اور اکل والوں کے لئے نشانیاں رکھی ہیں تو اللہ تعالی کیا خوبی فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ کہ تُو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تُو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی یہی تو بات ہے اصل ہماری کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے یہی تو اصل بات ہے اللہ تعالی کیا خوب انداز میں فرماتا ہے فَدْخُلِ فِي عبادِ اور تُو نیک بندوں میں میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا وَدْخُلِ جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا تو اللہ تعالی کیا خوب اکرام دینے والا ہے کیا خوب نوازنے والا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کم از کم نماز پڑھیں روزے رکھیں اس مہینے کے اور اس کے بندوں سے محبت کریں اس کے بندوں کے دلوں کو جوڑیں نہ کہ توڑنے والا کام کریں اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور پکے سچے دل سے توبہ کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور ہماری عبادات میں ہمیں لذت اطاف فرمائے اپنے محبت کی چاشنی اطاف فرمائے اور اپنے قرب کی چاشنی اطاف فرمائے اپنے محبوب کا دیدارِ عالی شان اطاف فرمائے اور اپنے پیارے بندے اپنے لادلے بندے غوث آسم کی خاص نسبت اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعُ الْمَبِينِ کی محمد سے وفات انے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں